ہی گائز اسلام علیکم آج میں تم لوگ کے لینا ایک بہت ہی زبردست چکن گرل سینڈوچ کی ریسپی لے کر آیا ہوں اگر تم لوگ بلکل اسی طرح سے چکن گرل سینڈوچ اپنے گھر پر بنانے چاہتے ہو تو اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنے تو چلیں جی بینا ٹائم بویسٹ کیے ریسپی کی طرف جی ہاں تو یہاں پہ ہمیں کچھ انکریڈینز کی ضرورت پڑے گی بوائل کیا ہوا چکن چاہیے جو کی سادہ پانی میں ہلکا سا نمک کے ساتھ بوائل کرنے اور اس کے بعد اس کو آپ نے فائن چوب کرنے تو یہاں پہ ہم نے ہارڈ سوس لیا ہے کسی بھی کمپونی کا آپ ہارڈ سوس لے سکتے سپیشل سپائسز کے لئے اس کے بعد ہم نے ماسٹرٹ لیا ہے جو کی ہم نے اس میں شامل کرنے اور مایونیز بھی اس میں شامل کرنے تھوڑا سا کالی مرچ چاہیے ہوگا ہمیں کالی مرچ اور اس کے ساتھ ہلکا سا نمک نمک آپ نے ٹیس کے حساب سے بھی شامل کر سکتے اور یہاں پہ ہم نے بیٹ سلائس لیا ہے جس کے بغیر سینویچ بننا ایمپوسیبل ہے آخر میں ہمیں یہاں پر سلائس چیز کی ضرورت پڑے گی جو انسا بھی سلائس چیز آپ کو پسند ہو آپ اس میں شامل کر سکتے بڑھتے ہیں ریسپی کی طرف سب سے پہلے ہم نے یہاں پر بوائل چکن میں تقریبا چار ٹی سپون کی قریب مایونیز اس میں شامل کرنے اب اس میں ہاتھ سوس شامل کریں گے ہاتھ سوس آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر ہم قریب ٹو ٹی سپون کی ہی شامل کریں گے اب اس میں کارنی میچ پوڈر شامل کریں گے کارنی میچ پوڈر تقریبا ایک چھٹکی کے برہبار ہی ہم شامل کریں گے اور آفر میں ماسٹرٹ ایک ٹی سپون کی قریب شامل کریں گے اب ان تمام انگریڈینز کو اپنے ایک دفعہ اچھے سے مکس کرنے ہیں مکسنگ یہاں پر آپ کے اچھے سے ہونا چاہیے تاکہ ٹیسٹ میں کوئی فرق نہ آئے اب یہاں پر ہمیں بریٹ سلائس چاہیے تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پر ایک بریٹ سلائس لیا ہے اس کے اوپر جو چکن والا سوس آپ نے پہلے تیار کیے گئے اس کو آپ نے اس کے اوپر اچھے سے اپلائی کرنے ہیں دوستو اس بات کا حیال رہے کہ آپ کا چکن بریٹ کی چاروں طرف برابر ہونی چاہیے ایک بات اور میں یہاں پر ایٹ کرتا چلوں جہاں پر بھی آپ نے کوکنگ کرنا ہو نفاسات صفائی کا آپ نے خاص حیال رکھنا ہے کیونکہ صفائی نسب ایمان ہے تو جی ہاں یہاں پر چکن سلائس کے اوپر اچھے سے اپلائی ہو چکے ہیں تو آخر میں ہم یہاں پر ایک سلائس چیز اس کے اوپر رکھیں گے اور اس سے ہوگا کیا اس سے آپ کا ٹیسٹ میں مزید اضافہ ہوگا اور اب اس کے اوپر دوسرے سلائس کو رکھنے ہیں تو جی ہاں سینوش تو ہمارا بلکل یہاں پر ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم نے اس کو گریل کرنے ہیں جس کے لئے ہمیں سینوش میکر کی ضرورت پڑے گی یہاں پر ہم نے سینوش میکر کو آن کیا ہوئے پیلے سے اور اس کو سینوش کو گریل کے اندر اچھے سے رکھنے اور اس کو یہاں پر بند کرنے بس ایک بات کا یہاں پر آپ نے خیال رکھنے وقفے وقفے سے آپ نے چک کرتے رہنے کیونکہ بریٹ بہت ہی نازک ہوتے ہیں کہیں جل بل نہ جائے تو یہاں پر ہم چیک کریں گے یہ اندر کس طرح سے گریل ہو رہے ہیں ماشاءاللہ جی سبحان اللہ بہت ہی یمی سا تیار ہو رہے ہیں یہاں پر میرا خیال ہے یہاں پر ہم اس کو اور تھوڑا سا براؤن کر سکتے ہیں تاکہ یہ اوپر سے بھی ہلکہ سا کرسپی اور بھی یمی بن سکیں کچھ میٹ گزر چکے ہیں یہاں پر اب ہم چیک کرتے ہیں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ بلکل پرفیکٹ بن کے تیار ہو چکے ہیں یہاں پر دیکھیں اب اوپر سے ہلکا سا کرسپی لگ رہے ہیں مجھے اور بہت ہی مزے کر لگ رہے ہیں یہ دیکھیں بلکل براؤن کلر اس کے اوپر آ چکے ہیں تو آپ یہاں پر ہم اس کے چاروں طرف کی کٹنگ کریں گے جس کے بعد یہ اور بھی خوبصورت اور بھی مزے کر لگیں گے چھوڑی اس کے اوپر ہمیشہ تیز اور پتلا رکھیں تاکہ یہ اچھے سے کٹ سکیں بلکل اسی طرح ہم نے اس کے چاروں طرف کٹ کرنے ہیں چاروں طرف کی کٹی دو اس کے ہوچ گئیں اب آپ نے اس کے بلکل سنٹر سے ایک اور کٹ لگانے ہیں کچھ اس طرح سے آپ نے اس کے سنٹر سے کٹ لگانے ہیں اس کو ذرا آپ کو چیک کراتا ہوں یہ دیکھیں اندر سے بلکل سوفٹ اور جوسی اور باہر سے ہلکا ہلکا گریسپی تو جی دوستو گرل سینوچ بلکل ریڈی ہو چکے ہیں صرف چند انگریڈین کے ساتھ اس کو آپ اپنے گھر پہ ایزی لی بنا سکتے ہیں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ ٹھبا 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 ٹھ elemento ویژی ہے